سٹیڈی برج سکول کی بھی بہت مشکور ہوں حضیفہ کی ان کے بھائی کی ان سب کی بچوں کی جنہوں نے بہت محنت سے یہ راشن پہنچایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 سبتمبر اور آج آپ سب کو سٹیڈی برج سکولنگ سسٹم کے جانے تھے یوم ہے دفاع بہت بہت مبارک اور 6 سبتمبر کو سٹیڈی سکولنگ سسٹم ڈیریکٹریٹ آف پرائیویٹ سکول اسسوسیشن کی دعوت پہ ان کے آفیس جا رہا ہے اور وہاں پر میم رفیہ ملہ اور میم کی پیشکرس کی کہ آپ آئیں اور ہمارے جو کیمپ ہے جہاں پر وہ لوگ سلاب متاثرین کے لئے کچھ امداد جمع کر رہے ہیں سٹیڈی برج سکولنگ سسٹم میں کال پر یایس کہا ہے اور آج ہم اپنے کچھ سٹوڈنٹس کے ساتھ اور کچھ راشن کے ساتھ کچھ سامان کے ساتھ ڈیریکٹریٹ آفیس جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر اب سٹیڈی برج سکولنگ سسٹم کی طرف سے وہاں کے کیمپ میں جو ہے وہ کچھ سامان وہاں پر پیش کریں گے بہت شکر گزار ہوں مہم رفیہ ملہ صاحبہ اور جتنی بھی ڈیریکٹریٹ ہیں جتنے بھی پرائیوٹ سکول اسوسیشن کے ہیڈ ہیں ان کا کہ ان کی جانب سے یہ بہت زیادہ سنیرہ خدر ہے کیونکہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بات کر چکا تھا کہ اگر تمام لوگ تمام اسکولز مل کر یہ کام شروع کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ بہت آگے تک جا سکتا ہوں تافید آسامان اکھٹا کر سکتے ہیں اسی بات اور یہی بات آج میں نے دیکھی کہ ڈیریکٹریٹ آفیس سے یہ نوٹس آیا کہ تمام اسکولز جو ہیں وہ وہاں پر آئیں گے اور وہاں پر آ کر ایک ایک کر کر تمام بچے جو ہیں وہ اپنا جو بھی گفت سے جو بھی راشنیں وہاں پر جمک رائیں گے موسیقی 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 انسانیت کے لحاظ سے میں نے تو کراچی والوں کو آگے آگے دیکھا چوان ہیں ہمارے جو کہ روڈوں پہ کھڑے ہیں نہ اپنے رنگ روپ کا خیال کرتے ہیں نہ اپنے گھر کا نہ اپنی تعلیم کا لیکن دوسروں کے درد اور دکھ کے لیے بہت آگے ہیں اور میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام نجی تعلیم اداروں کے پر اپنے دوسرے فیلوس کے لیے اپنے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے باہر نکلیں سلام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وش مکام سلام کرتا ہے سلام کی بھی بہت مشکور ہوں ہزیفہ کی ان کے بھائی کی ان سب کی بچوں کی جنہوں نے بہت مہنس سے یہ راشن پہنچایا ہے اور یہ اشور رکھیں کہ آپ کی امانتیں بلکل ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچیں گی انشاءاللہ جتنے بھی ایڈریک ریٹ ہیں پرائیوٹ سکول اسسوسیشن کیونکہ سٹیڈی پریش سکولک سسٹم آپ کو اس خدمات پر آپ کو سلام کرتا ہے اور آپ کا بہت بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے سلام متاثرین کے لیے یہ اقدام شروع کر رہا